بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں مریہ مقبول اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایم ایم خان فود وی لاغز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پکوڑا پلٹر کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس میں چار ڈیفرنٹ ٹائپس کے پکوڑے ہیں تو آپ کو جو بھی اچھے لگتے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے اور ویڈیو چل گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہر ایمیج کے آلو کے بینگن کے اور انڈے کے پکوڑے میں نے بنائے ہیں اور چٹنی اور کیچپ کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کریں جو باقی رمضان رہ گئے ہیں اس میں تو چلیں آئیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں بیسن کا ایک ہی طرح ہم بیٹر بنائیں گے اور اسی بیٹر سے ہم یہ تمام پکوڑے بنائیں گے تو آئیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے بیسن لے لیا ہے تین کپ لے لیا میں نے بیسن اور اس کو میں ایک گلاس پانی اس میں ایڈ کروں گی اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر دی جاؤں گی تھوڑا سے مسالے ایڈ کروں گی جس میں ہے نمک کٹی ہوئی لال مرچ پسی ہوئی لال مرچ ہلدی ہے کلر اور ذائقے کے لیے زیرا ثابت ون ٹیبل اسپون اجوائن ون ٹیبل اسپون تو ہم ان تمام مسالوں کو اس میں ایڈ کریں گے نمک اور مرچیں آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں ہسپے ذائقہ اور اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر دی جاؤں گی اور اس کو مکس کر دی جاؤں گی بیسن کو پہلے ہم نے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لنس نہ ہو ورنہ ہم اس کو اگر ہم بیسن نہ چھانی تو پھر جو ہے اس میں جب پانی ایڈ کرتے ہیں تو پھر یہ بہت زیادہ اس میں لنس ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرا بیٹر بہت اچھے سا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ میں تھوڑا سا سٹینڈرڈ بیسن رکھا ہے کنسسٹنسی کا نہ بہت زیادہ تھک ہے اور نہ بہت زیادہ تھین ہے اس کی کنسسٹنسی آپ چیک کر سکتے ہیں تو اگر بیسن کو اس طریقے سے تھوڑا سا بلنڈ کر لیا جائے تو بیسن جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ سوفٹ بنتے ہیں اور اگر آپ نے سوفٹ پکوڑے نہیں بنانے تو میں نے ان کو کوئی مسئلہ نہیں آپ اللہ ہمیں اور یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں دیکھوڑی ہمیںٹ روٹ Levine اگر ہری مرچوں میں ہم درمیان میں کٹ نہ لگائیں تو پکوڑے جو ہیں وہ بہت پٹاخے مارتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ہری مرچوں میں درمیان میں کٹ لگا لینا ہے ورنہ یہ ساری ہری مرچیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ کڑاہی سے بہر آ جائیں گی تو چلیں ہائے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں انڈے کے پکوڑے بنا رہی ہوں تو انڈے کے پکوڑے اس طریقے سے دیکھیں ہم نے کوٹنگ کرنی ہے اچھا یہ جو انڈے کے پکوڑے ہوتے ہیں یہ بھی ان کا جو یہ ایک بوائٹ ہوتا ہے تو اگر اس پہ بھی اچھے طریقے سے کوٹنگ نہ ہو تو اس میں سے بہت زیادہ شور کی آواز آتی ہے تو اور یہ بہت زیادہ آئل جو ہے وہ وہی کہنا چاہیے کہ پٹاخے مارتا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی کوٹنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کی جائے تو پھر یہ شور نہیں کریں گے زیادہ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے میں کوٹنگ کر رہی ہوں تو آپ بھی اس کی کوٹنگ بہت اچھے طریقے سے کیجئے گا انڈے کے پکوڑے جو ہیں وہ میرے فیورٹ ہیں مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے میں پکوڑے فرائے کرتی جاؤں گی اور ان کو سائٹ پہ رکھتی جاؤں گی اور پھر میں اکھٹا ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے بنے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ ان کی ہو گئی ہے اور یہ میں فلپ کر رہی ہوں تو ہم ان کو دوسرے سائٹ سے فرائے کروں گی بہت اچھا لائٹ براؤن سا کلر ہم نے لے کر آنا ہے اس میں تھوڑی سی جگہ تھی تو میں نے کہا میں اس میں تھوڑی سی اور پکوڑے ایڈ کر دوں اچھا جی انڈے کے پکوڑے فرائے ہو گئی تھے میں نے ان کو تاہ لیا تھا اب میں بینگن کے پکوڑے فرائے کر رہی ہوں بینگن کے پکوڑے بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور سپیشلی جب ہم ان کو کھانے کے ساتھ کھائیں تو بینگن کے ہری مرچوں کے پکوڑے تو بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ ان تمام پکوڑوں کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یا ان میں سے جو آپ کے فیورٹ آپ ان کو اٹلیسٹ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میرے سٹائل سے پکوڑا پلٹر کی ریسپی کیسی لگی اید آنے والی ہے انشاءاللہ اید کے حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ چھیر خورما کی ریسپی شیئر کروں گی تو انشاءاللہ جو میری اپ کمنگ ویڈیو ہوگی اس کو آپ ضرور ووچ کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرے سٹائل سے بنے ہوئے کھانے اور ریسپی کیسی لگتی ہیں اب میں ہری مرچ کے پکوڑے اس میں ڈال رہی ہوں ہری مرچوں کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے کوٹ کر لیا ہے لیکن ہم نے اس میں کٹ لگا لیا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ہم کٹ نہیں لگائیں گے تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا اور اس میں تھوڑا سے جگہ تھی ہری مرچوں کے پکوڑے لوگ کم کھاتے ہیں کیونکہ ہری مرچوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا وہ تیز بھی نکلا سکتی ہیں تو اس لئے پھر میں نے ہری مرچوں کے تھوڑے سے بنائے تھے پکوڑے تو باقی اس میں کڑاہی میں تھوڑی سی سپیس تھی تو پھر میں نے اس میں بینگن کے پکوڑے اور ایڈ کر دیئے اور اب یہ میں آلو کے پکوڑے اس میں بنا رہی ہوں وہ ذرا ٹائم کی شورٹیج ہوتی ہے اس لئے میں جلدی جلدی فرائے کر کے سائٹ پر رکھ دیئے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تین پلیٹس جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہیں اور یہ بس آلو کے پکوڑے ریڈی ہو رہی ہے ان کو بھی ہم نے بہت اچھے طرح سے فرائے کر لینا ہے گولڈن کلے میں گولڈن براؤن کلے میں اور یہ میرے تمام پکوڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے کہا میں آپ کو سارے پکوڑوں کا ایک ایک جو پیس ہے وہ میں آپ کو توڑ کے دکھا دوں کہ یہ کیسے ہیں یہ انڈے کا پکوڑا ہے اور یہ بینگن کا پکوڑا ہے یہ دیکھیں میں نے اس پہ بیسن کی لیئر جو ہے وہ ذرا میڈیم رکھی ہے نہ بہت زیادہ تھین ہے نہ بہت زیادہ تھیک ہے تاکہ بیسن کا بھی اس میں ذرا ٹیسٹ آئے تو اچھے لگتے ہیں یہ آلو کا پکوڑا ہے اور یہ ہے جی ہری مرچ کا پکوڑا اور اس کو آپ چٹنی کے ساتھ انجوائی کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی جلدی ملیں گے انشاءاللہ شیر خورمے کی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ